بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کنا بودوہ ایہ کنستائین آٹھ فروری کو قوم نے جو تاریخی منڈیٹ کہدی نمبر آٹھ سو چار عمران خان کو دیا اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا پورے پاکستان میں تو تھرڈ مجارٹی دی تھی قوم نے لیکن اس تو تھرڈ مجارٹی کو فارم فورٹی سیون کے ذریعے بدل دیا گیا بدقسمتی سے آج چار مہینے گزر گئے ہیں اس کے بعد ہمیں کہیں سے انصاف نہیں ملا آج وہ الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر جس نے سارا جو ذمہ دار ہے اس پورے الیکشن کے اندر جو دھانگلی ہوئی ہم نے ان پر ادمی اعتماد کیا ابھی آپ جس کیس میں ہم سپریم کورٹ میں آئے ہیں آپ ذرا دیکھئے کہ یہاں پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ٹربینل کے ججز مقرر کیے انہوں نے سمات شروع کرنی تھی سارے بڑے اونرے بل ریپیوٹڈ ججز لیکن الیکشن کمیشن بھاگ کے سپریم کورٹ آ گیا اور جو ہمارا سب سے بڑا کنسرن ہے کہ ہماری ملٹری کورٹ کی درخواست نو مہی کی درخواست بنیادی انسانی حقوق اور آٹھ فروی کے اڑاکہ ڈالا گیا آج تین چار مہینے گزرنے کے باوجود وہ درخواستیں سپریم کورٹ میں سمات کے لیے مقرر نہیں ہوئی لیکن ہماری بلہ چھینے والی درخواست ہو انٹرا پارٹی والی الیکشن والی درخواست ہو یا آرز جو مقرر کیے گئے انتظامیہ سے وہ درخواست ہو وہ رات و رات نہ صرف سپریم کورٹ میں لگی بلکہ تمام کے فیصلے ہمارے خلاف آئے اور ہم یہ سمجھتے ہیں وہ تمام فیصلے غیر آئینی اور غیر قانونی تھے اور آج جو ہماری آٹھ فروری کی درخواست تھی تھاندلی کو بے نکاب کرنے والی وہ آج بھی نہیں لگی لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ دھاندلی چھپانے والی درخواست ہے وہ سمات کے لیے چودہ تاریخ کو دائر ہوتی ہے اور بیس تاریخ کو سمات کے لیے مقرر ہو گئی ہے آج ہم سب لوگ یہ مطالبہ کرنے آئے تھے کہ ہماری وہ تمام درخواستیں مقرر کی جائیں آج الحمدللہ پورے پاکستان سے فارم فارٹی فائی پہ جو ہمارے لوگ تقریباً 170 لوگ جیتے ہوئے ہیں MNS اور MPS آج تمام لوگ سپریم کورٹ میں آئے ہیں ہماری یہ مائے بہنیں آپ کے سامنے کھڑی ہیں جو فارم فارٹی فائی پہ جیتی ہیں آج ہم نے ایک اپلیکیشن گزاری تھی چیف جسٹر سپریم کورٹ کو کہ ہمیں اس کیس میں پارٹی بنایا جائے الحمدللہ ہم اس کیس میں پارٹی بن گئے ہیں اب جو ڈیٹ آئے گی اس کے اوپر ہم انشاءاللہ سب لوگ دوبارہ سپریم کورٹ میں آئیں گے اور میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہم سب لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح کیس آرگو کیا اور ہمارا مدہ بھی یہی تھا کہ جو ججز ہائی کورٹ لہور نے لگائے ہیں وہ ان کو سماس سے کیوں روکا جا رہا ہے اور دوسرا آپ بددیانتی دیکھئے اس الیکشن کمیشن کی اور اس پارلیمنٹ کی وہ سید یوسف رضا گلانی جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے وہ ججز جو ریٹائر ججز ہیں جن کا انہوں نے آرڈینس نکالا ان کے خلاف خود ہماری بہن کی پٹیشنیں موجود ہیں ہماری تیمور ملک صاحب کی پٹیشنیں موجود ہیں سو یہ ہمارا مدہ تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی ہیں ہماری جو درخواستیں پڑی ہیں اگلی دیٹھ جب ہماری یہ آئے گی اس سے پہلے وہ بھی درخواستیں لگیں گی دانگلی کو بین کاف کرنے والا درخواست بھی لگیں گی اور باقی بھی لگیں گی تینکیو بیری مچ اب ہماری بین بات کریں گی مہربانو صاحبہ اس کے بعد جی پلیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں بہت مختصر بات کرنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے بسوہ صاحب نے آج کی جو سماعت ہے اور ہمارے یہاں آنے کا مقصد سامنے رکھ دیا میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خواتین یہاں آپ کے سامنے کھڑی ہیں پہلی بار پاکستان کے جنرل الیکشنز میں اتنی بھاری تعداد میں خواتین نے اس جبر کا سامنا کرتے ہوئے جنرل الیکشن لڑا اور اتنی بڑی تعداد میں انہیں اسیمبلیوں سے جیتنے کے باوجود باہر رکھا گیا دھانگلے کے تحت آج ہم بطور خواتین ساکستان کی خواتین کے لئے بھی انصاف مانگتے ہیں اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں عورتوں کی زیادہ ریپریزنٹیشن ہو اور خواتین آئیں اور سیاست کا حصہ بنیں تو ہمیں ان خواتین کو انصاف دینا ہوگا ہماری یہ بھی درخواست ہے کہ جتے بھی ٹرابیونلز تشکیل کیے گئے ہیں لہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے وہ اب اپنے روٹین میں چلے ہم چار مہینے ہو گئے ہیں دو دفعہ ہمارے کیسز دیلے سوچ چکے ہیں ہماری تاریخیں نہیں رکھتے ہیں یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں اگر سب کے کیسز ٹرابیونلز میں ابھی تک سنے ہی نہیں ہیں نوٹس ہی نہیں ہوئے ہم سب یہاں انصاف کے منتظر ہیں اور ہم یہاں بطور کیانویٹ نہیں ہم لاکھوں پاکستانی عوام کے ریپریزنٹ کر رہے ہیں لاکھوں پاکستانی انصاف کے منتظر ہیں ان کے مینڈٹ پہ ان کے ووٹ پر جاکہ گلا ہے ان کا ووٹ چوری کیا گیا ہے اور مصرد کی گئی ہے ان کی رائے ہم ان کے لئے انصاف لینے آئے ہیں اپنے لئے ہم سیٹے مانگنے نہیں آئے ایسی ہزار سیٹے قربان ہم پاکستان کی جمہوریت کے لئے لانے ہیں میں صرف آپ سب سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری اس آواز کو اجاگر کیجئے کیونکہ یہ آواز ہماری نہیں یہ پاکستان کی عوام کی آواز ہے یہ پاکستان کی جمہوریت کی آواز ہے اور اگر آج یہ آواز بند ہو گئی تو جمہوریت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دفن ہو جائے گا اچھا جی ایک ریکویسٹ ہے اب سب ہم جتنے لوگ فارم فارٹی فائی پہ جیتے ہیں پورے پاکستان چاہے ہیں ہم حلف لیں گے اور اپنے مخالفین کو چیلنج کرتے ہیں جو فارم فارٹی سیون پہ جیتے ہوئے ہیں وہ سپریم کورٹ میں حلف دینا چاہیں وہ فیصل مسجد میں حلف دینا چاہیں وہ بادشاہی مسجد میں حلف دینا چاہیں وہ علامہ اقبال کے مزار پہ حلف دینا چاہیں وہ قائدیزم کے مزار پہ حلف دینا چاہیں اگر وہ دے دیں گے تو ہم آپ کے ہمری مشکس کو بھی مان لیں گے ہم اب سب دوست قرآن پاک ہم حلفن ہاتھ کھڑے کریں گے ہم حلفن یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم یہ الیکشن فارم فارٹی فائی کے مطابق جیت چکے ہیں اور ہم اللہ تعالی کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ آٹھ فروری کو قوم نے عمران خان کو ووٹ دیئے اور حلفن ان کے یہ سپاہی الیکشن جیتے ہوئے ہیں اور ہم انشاءاللہ اہد کرتے ہیں کہ یہ جو منڈیٹ قوم نے عمران خان کو دیا ہے ہم سب لوگ اپنے خون کے آخری کترے تک آخری سانس تک جس کی حفاظت کریں گے اور قوم کو یقین دناتے ہیں اس کے لئے لڑیں گے اب ہماری بہن بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے بعد معنی بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاکت صاحب نے جو بات کی میں اس کو آگے بڑھا ہوں گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کرائے اور پاکستانی قوم جو جمہوریت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریت کو رائج کرنے کے لئے اس کا بہت بڑا رول ہے لیکن آنفورچنیٹلی آٹ فروری کو آپ سب نے دیکھا اور ہم نے برداشت کیا فستائیت بھرا الیکشن ہوا الیکشن سے پہلے ہماری جب ہم اپنے پیپرز نومنیٹ کرنے کے لئے اپنے پروپوزر سیکنڈر سے اگر آپ اٹھا لیں تو ان کو اٹھا لیا جاتا تھا مارا پیٹا گیا ہم نے اس وقت درخواستیں دے کے بڑی مشکل سے ٹربونل سے اپنی وہ پیپرز نومنیٹشن پیپرز جو ہیں وہ اپروف کرائے پھر آٹھ فروری کو الیکشن کمیشن کے لگائے ہوئے آروز کا جو رول ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں جس طرح انہوں نے دھاندلی میں سہولت کاری کی جس طرح اس فستائیت کے الیکشن میں آپ نے دیکھا چاہے رہے آنا ڈار صاحب آؤ سما بھی آؤ یا میں نے ایک سو چھاسٹ آپ کسی کو بھی اٹھا لیں یا مہربانو ہم نے جس طرح سے الیکشن لڑا ہے خواتین نے میدان میں نکل کے اس فستائیت کا مقابلہ کیا لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رول رہا ہے وہ انتائی افسوس ناک تھا اب جب بات ٹربونلز پہ آئی تو پھر الیکشن کمیشن اپنی سہولت کاری کرنے پہنچ گیا اب اپنے ہی لگائے جو پہلے انہوں نے کریں گے اس کو ایک آڈیننس کے ذریعے انتیس مئی کو آپ بدنیت ہی دیکھیں گے انتیس مئی کو اٹھا کے بدل رہے ہیں ایک آڈیننس لارے جبکہ دو دن کے بعد پارلیمنٹ کا سیشن کال کر لیا گیا ہے آپ جس طرح انہوں نے پہلے آرو لگائے بیروکرسی سے آپ یہ کہتے ہیں ہم ریٹائر ججز لگائیں گے اپنی مرضی کے تاکہ انٹریبیونلز میں جہاں ایک سو اسی دن میں انہوں نے فیصلے کرنے تھے وہاں نہ ہیرنگ ہو رہی ہے نہ کچھ چلا اور اب کہتے ہیں ہم ججز بھی اپنی مرضی کے لگائیں گے تو اس کے خلاف سپریم کورٹ میں آج یہ بھاگے بھاگے آئے تھے اپنے ریسکیو کروانے کے لیے کہ کسی طریقے سے یہ جو اسلام آباد کی تین جو ٹریبینل کی اپلیکیشنز ہیں اس پہ جب اسلام آباد آئی کورٹ فیصلہ دینے والی تھی تو انہوں نے بھاگ لیا وہاں سے اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس آرڈیننس کے پیچھے چھپ کے جو واردات کرنی ہے مزید کہ جو لوٹا ہوا ہمارا الیکشن ہے جو لوٹا ہوا ہمارا منڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس نہ ہو تو یہ آج ادھر کا رکھ کیا لیکن امید ہے آج کہ پانچ میمبر ججز کا جو اب نیا اس کا پورا پینل کانسٹیٹیوٹ ہوگا اور مجھے پوری امید ہے اپنی سپریم کورٹ سے کہ آئین کی سپیرٹ کے مطابق الیکشن ایک دوہزار سترہ کی سپیرٹ کے مطابق اور عوام کے منڈیٹ کو کی گارڈشپ کے لیے سپریم کورٹ سامنے آئے گی کانسٹیٹیوشن کی جمہوریت کی رکھوالی کرے گی اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہے اگر جمہوریت کی رکھوالی کرنی ہے تو جمہور کی آواز سننی پڑے گی اور وہ منڈیٹ پاکستان تیریکن صاحب کو رپریزینٹ کرتے اس کو گارڈین ملے گی گارڈشپ ملے گی اور یہاں سے کانسٹیٹیوشن کا دفاع ہوگا جو کہ وائلیٹ ہو رہا تھا مجھے بہت افسوس ہوتا رہا اس بات پہ کہ نہ جمہوریت کو دیکھا گیا نہ آئین کی سپیرٹ کو دیکھا گیا اور اس کی پامالی کرتے رہے اب امید ہے کہ الیکشن گمیشن آف پاکستان جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے وہ آئین کی رکھوالی کرے گا اور وہ پارٹی نہیں بنے گا اب تک تو وہ پارٹی بنتا رہا ہے اب تک تو وہ ایسے لگ رہے کہ کوئی پاکستان تیریکن انصاف کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ان کو کوئی خاص اناد اور بغض ہے جس طرح ہمارے سیمبل لینے کے بعد میں یہ بات کروں گی کیونکہ ہماری خواتین کھڑی ہیں ہر پارٹی کے پاس ایک یہ الیکشن ایکٹ اس کو پابند کرتا ہے کہ اپنے سیمبلز کو وہ حق ہم سے ہماری پارٹی کا سیمبل چھیننے کے ساتھ چھین لیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود عمران خان کی پارٹی کو یہ طرح امتیاز حاصل ہے کہ یہ آپ کے سامنے کھڑی ہیں سمیت ہمارے ہم سب خواتین کو ٹکٹس ملی جانل الیکشن کی اور ہم نے الیکشن لڑے ڈاکٹر یاسمین راشد آلیا حمزہ کو میں بلکل یہاں بھولنا نہیں میں ان کا نام لینا پسند کروں گی یاد کروں گی کہ جیل سے بیٹھ کے انہوں نے الیکشن لڑے اور جیتے لیکن کیونکہ ہمارا منڈیٹ چھوڑی ہوا اور وہی منڈیٹ کو واپس لینے کے لیے ہم ٹربینلز میں گئے ہیں جس کے لیے آجے ہم آئے ہیں سپریم کورٹ جس طرح ہم نے اوتھ لیا ہے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں عوام نے ہمیں ووٹ ڈالا عمران خان کے نام پر ووٹ ڈالا ہے اور انشاءاللہ اس منڈیٹ کو ہم واپس لیں گے اور پوری امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ عوام کے اس حق کا کی حفاظت کرے گی اور اس دن دہاڑے ڈاکے کو ریورس کرے گی یہ جو ہمارے تمام جو فارم 45 والے ہیں ان کے وکیل ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب اور اشتیاء کے خان صاحب یہ ہماری نمائنکی کر رہے ہیں جی دیانہ ڈار صاحب آجی آپ آنید راہی آپ آنید راہی شماع پیجا آپ آئید میرے لیے قابر اترام ہے پورا پاکستان جانتا ہے کہ میں نے فراؤن خاج آسف کو شاہ کورٹ سے بری طرح شکست دی ہے کورٹ سا شخص ہے جو میری جیت کو نہیں جانتا میری اپیل ہے میری درخواست ہے قاضی فائل عیسیٰ صاحب آپ ماں کے لیے قابل اترام ہے آپ مجھے حق اور انصاف کے ساتھ میری فتح کو واپس کیج گئے خاج آسف کو میرے پاس بلائیں سامنے بلائیں سپری کورٹ میں اور میں فورٹی فائل فارم ساڑے تین سو اصلی فورٹی فائل فارم آپ کو دوں گی خاج آسف بھی لے کے آئیں اور فیصلہ جو آپ کریں گے مجھے اترام کے ساتھ منظور ہوگا خدا حافظ وہ جو کل ہوتے کے لیے آئیں وہ جو کل ہے ائی نہیں آپ کو میں بتاؤں کہ آپ نے کہا خورٹ میں نیازی نیازی ہو رہا تھا پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں ہم نے ہمیشہ آئین کی بالا دستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے اور بانی پی ٹی آئی عمران خان نے بھی ہمیشہ آئین کی بالا دستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک پارٹی کے خلاف پارٹی بن چکا ہے اور انہوں نے ہمیشہ آپ نے دیکھا بلے والے کیس میں الیکشن کمیشن اسی بھی ایک پارٹی تھا آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو پٹیشن ہماری وہاں ڈیسائیڈ ہوئی ہائی کورٹ لاہور سے بجائے اس کو آئی سی اے میں جانے کی جو آپ نے ایبجیکشن کیا اور وہ ایبجیکشن اب پہاں جب رکنی بینٹ کے سامنے ہوگا کہ انٹرکوٹ اپیر ہونی تھی سی پی الے فائل کر دی اور دوسرا ساتھ اس ججمنٹ کو چیلنج کر دیا میں آج پیش ہوا ہمارے جتنے کنڈیڈیٹس تھے جو فارم فورٹی فائی پہ الیکشن جیتے ہوئے پنجاب میں میں نے چیف جسر صاحب سے یہ روپیسٹ کی کہ آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں منڈیٹ ہے کہ ون ایٹی ڈیز میں الیکشن پٹیشن ڈیسائیڈ ہونی تھی وہ آج ککنے ہوں اس وجہ سے اس آرڈر سے جو میرے پٹیشنر تھے ریول پنڈی کے اور بھاول پور سے شوقت بطرہ صاحب موجود ہیں جتنے پٹیشنر تھے وہ ایفیکٹی ہیں کیونکہ وہ فارم فورٹی فائی پہ الیکشن جیتے ہیں اس وجہ سے ہم پراپپر اور نیسیسری پارٹی ہیں تو چیف جسر صاحب پاکستان بینچ نے ہمیں ہماری وہ پٹیشن راو کر دیا ہے اور تمام راول پنڈی ڈیویجن کے جتنے ایم این اے اور ایم پی اے سے اور جو الیکشن جیلم سے تھے جو الیکشن جیتے تھے ہم کہتے ہیں کہ فورٹی فائی فارم پہ الیکشن وہ جیتے تھے ان کو پارٹی بنا دیا ہے اور دوسرا ہمارا ابجشن تھا کہ پریکٹیشن پروسیجر ایکٹ کے تحصیف جیسے صاحب نے خود کہا تھا کہ کومیٹی ڈیسائیڈ کری گی اگر کوئی کانسٹوشنل ایشو ہوا تو یہ بھی میٹر جو ہے کومیٹی کو ریفر کر دیا گیا ہے کیونکہ پریکٹیشن پروسیجر ایکٹ میں یہ بات سامل ہے کہ پانچ رکنی بینچ کوئی کانسٹوشنل میٹر ہوتے وہ سنے گا انشاءاللہ دو ہفتے بعد کیس لگے گا ہماری پوری تیاری ہے لیگل طور پر ہم تو انسٹوشنل اسسٹنٹ کریں گے اور یہ کوٹ کے سامنے دو کوئیسٹن ہیں ایک ہے آیا کہ کون اپینٹ کر سکتا ہے ہمارا ورشن یہ ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی اور انہوں نے آٹھ ججز کے نام دیئے پہلے دو کے دیئے پھر جائے گئے لیکن الیکشن کمیشن نے نہ پہلے دو نوٹیفکیشن کو انر کیا نہ بعد میں جو چھ ججز کا ہوا اور آج کا کچھ الیکشن کو لنگران کرتا رہا ہے آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے آٹھ فروری کے الیکشن کو منپولیٹ کیا گیا اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان اس الیکشن کو بھی تربینل کو نان اپینٹ کر کے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے متنازع بنا کے اس کو لنگران کرنا چاہتا ہے میں عوام کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ عوام پچیس کروڑ عوام یہ الیکشن جیتی ہے انشاءاللہ جو سبریم کورٹ سے فیصلہ ہوگا ہم اس کی انر کریں گے لیکن سبریم کورٹ کم پرپر اسسٹ کریں گے کہ ہم پورٹی فائی فارن پر الیکشن جیت چکے ہیں اور انشاءاللہ ہم نہیں جیتے پچیس کروڑ عوام جیتی ہے انشاءاللہ ہم سبریم کورٹ میں اس کیس کو پوری طریقے سے سبریم کورٹ کو اسسٹ کریں گے اور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ بھی دونوں پوائنٹس پر ہے کہ جوریسڈکشن کس کی ہے اور ججز کون سے اپائنٹ کر سکتے ہیں وہ چیف جسٹسی کنسلٹیشن کے بعد چیف جسٹس کرتے ہیں مہربان